وزیر مملکت برائے پیٹرولیم سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے جیئر نیوز کی پروگرام کیپیٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو میے کے واقعات میں ملوث گرفتار شدکان تحقیقاتی اداروں کے سامنے بل بل کی طرح بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نو میے کے ہنگاموں کا حکم کس نے دیا تھا وزیر مملکت سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ ان گرفتار افراد کے حکم اسرائیل کا بیان صاف بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کون ہے ابھی جو نو میے کے بعد اگدم اسرائیل اٹھا ہے نو میے کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے جس میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے جنہوں نے حملہ کیا تھا کور کمانڈر کے گھر پہ جنہوں نے ہمارے شہدہ جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں ان کے مجسمیں اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارے تو یہ اسرائیل کو کیا سوجی بھائی اس کے دل میں کیا سمائی کہ ویسے اس کو کوئی کسی چیز سے غرض نہیں مگر جب پاکستان کے شہدہ کے مجسمیں گرانے والوں کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا وائلیشن ہو رہی ہے نو میہ کو ٹھیک ہے دو مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی مبینہ ماسٹر مائنڈ نہ گرفتار ہوا ہے نہ اس کو سزا ملی ہے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب آپ کے سامنے آنی چیزیں شروع ہو جائیں گی کہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں اندر وہ بلبل کی طرح بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں شخص نے کیا کہا تھا کہاں کہا تھا اور کس کا نام لیا تھا کہ کس جگہ پہ جانا ہے کیا کرنا ہے اگر مجھے گرفتار کیا مگر وہ بول رہے ہیں اب وہ جب ایویڈنس سے کٹھا ہوگا مرتب ہوگا انویسٹیگیشنز ختم ہوں گی تو اس کے بعد پھر ماسٹر مائنڈ آپ کے سامنے آئیں گے